موسیقی 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 کچھرا ابھی آپ کو جا کے میں آگے دکھاؤں گی پورے دنیا میں کوشش کی رہتی ہے جہاں پر آپ کا کوئی ایسا جو مریشت کے لحاظ سے یا پھر کاروباری کوئی ایسا پوائنٹ ہو اس کو زیادہ زیادہ اس میں لوگوں کو جو ہے تاجران کو جو ہے یا اس علاقے کو جو ہے اوفیس ایلیٹ کیا جائے تھا کہ اس کو جو ہے وہ وہاں پر زیادہ زیادہ لوگ آ سکیں اس کا زیادہ زیادہ لوگوں کے آنے کا اور خریداری کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مریشت مضبوطی کی طرف گامزن ہو رہی ہے تو یہ کوئی آپ کے لیے جو ہے یہ ایک میرے خیال میں اتنے پروگرام کرنے کے بعد کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ کوئی اب جو ہے وہ بقفی قسم کی یا پھر کوئی بہت زیادہ پیچیدہ قسم کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جانا چاہیے لیکن یہاں پر وہ تمام مسائل ہیں جو آپ کو یہاں پر نہیں جو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہاں پر وہ مسائل ہونے ہی نہیں چاہیے اگر آپ نے اس کا کونٹیوٹیوشن جو ہے وہ لینا ہے کراچی کی ترقی میں بحیثیتِ معیشت اور تجارت اور کاروبار کی رہاد سے تو ابھی تاجر برادری میرے ساتھ موجود ہے میں گاہے با گاہے کوشش کرتی ہوں اپنے پروگرام میں کہ تاجر برادری جو ہے ان کا جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں لیکن یہ وہ مسائل ہے جن کا شکار بہترنا سب تاجر برادری ہے بلکہ عام لوگ بھی خواتین ہیں یہاں پہ زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ آہ کھارا در سے اور اس سے ملے گا جتنے بھی علاقے ہیں آہ اور مدتب جامر کلا ہے تو یہاں پہ چونکہ سینٹر میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان علاقوں کا جو سینٹر ہے تو یہاں پہ بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی آتی ہے جو کہ عمومن آہ آب آئے میں ہوتی ہیں اور مجھے بڑا اس وقت جو ہوتا ہے کافی پریشانی ہوتی ہے مجھے دیکھنے میں بھی اور اس سے زیادہ پریشانی ان کو چلنے میں ہوتی ہوں گی جب وہ یوں اپنا آبایا اٹھا کے جو ہے آپ کی اور ہماری بہنیں جو ہے وہ اس طریقے سے پھلانگ پھلانگے جا رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ گر بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو عشاء صاحب پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی مجھے یہ بتائیے کہ جب پوری دنیا میں جب جہاں بھی یہ کوشش کی جاتی ہے ہی سمجھے جاتا ہے وہ تاجر برادری ہوتی ہے یا پھر کوئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے تجارتی آپ کہلاتے ہیں یا پھر آپ کے تجارتی پوائنٹ سے سیاہ ہوتے ہیں جامعہ کلوت کراچی کا ایک ایسے پوائنٹ ہے لیکن یہاں پر تو جو آپ قدم رکھتے کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ آپ کے دردے سر شروع ہوتا ہے ٹرافک جام کے یہاں پر سب سے پہلا مسئلہ پھر پارکنگ کی نامناسب اس کی جو نظامت ہے اس کی وجہ سے اندر آتے ہیں تو گندگی کچھرا پھر اس کے بعد لائٹ کا بار بار جانا مطلب یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی قسم کی کوئی سہولت فراہم کی ہی نہیں جاری ہے سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کروں گا آپ کا کہ آپ کے توسط سے کے ٹونٹی ون کے توسط سے کراچی کی جو آواز ہے وہ جاگر کی جاتی ہے اور کراچی کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو مطلب یعنی کے پبلک کو بتایا جاتا ہے اور اس کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے میں اس پر کے ٹونٹی ون کا اور سائمہ آپ کا خاص سور پر شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے بعد جیسا کہ آپ نے بھی آکے خود ہی دیکھ لیا ایسا نہیں دیکھ نہیں لیا میں میں وکتم ہوں ابھی میں نے بھکتا ہی ہے جی ہاں میں اسی لئے کہنا میں نے آپ نے خود ہی دیکھ لیا آپ کو گاڑی پار کرنے میں کتنی دوچھواری ہوئی ہے ابھی ہم نے ایسا میں چیئرمن ہوں اس مارکر کا جامعی آلائنس مارکیٹس ایسوسیییشن کا میں چیئرمن ہوں اور یہاں پر تقریباً تقریباً سیتیس سے اٹیس مارکریں جو میرے ساتھ موجود ہیں اور اس میں تقریباً سالے چار ہزار دکانے ہیں آپ اپنے لگا لیے سالے چار ہزار دکانے اگر ہوں ان کی گاڑی کی پارکنگ کی جگہ ہم نے کمیشنر کراچی سی ایم کراچی ہم نے ان کو لیٹر لکھیں باقاعدہ کہ جی ہمیں کوئی جگہ آلائٹ کی جائے جس میں ہم دکانداروں کی پارکنگ کر رہا تھے اور آنے والے کسٹمر کو سہولت ملے وہ اپنے کسٹمر نے اپنے دکان کو اپنی پارکنگ کر سکے آسانی سے لیکن ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہنگتی ہمارے ان لیٹر کے ان خطوط کا کوئی آنسر نہیں آتا ہمارے پاس جو تاجر ہوتا ہے اس کی بات تو خاص طور پر بڑی دیخان سے سننی چاہیے اور اس پر تو عمل درامت اس ورہ سے ہونا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق اس کی جیب سے صرف اس کی جیب سے ہی نہیں ہوتا یہ زیادہ بہتر رہے گا جملہ کہنا کہ صرف اس کی جیب سے اس کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو کردار ہوتا ہے اور اس کی جو اس کا جو لینا دینا ہوتا ہے وہ شہر کی ترقی شہر کی تجارت اور ملک کی ترقی اور ملک کی تجارت کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو بہت اہم معاملہ ہے لیکن یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف اور صرف فیلحال ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپی کے بلپوتے پر چھوڑ دیا گیا ہے آپ جانے آپ کے ہاتھ میں نظامت ہے مطلب آپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ اپنی جیب سے ذرا پیسہ خرچ کر کے یہی معاملات صحیح کروانے میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تک کہا جاتا ہے کہ اپنی مدد آپ کے دہت میں جی بلکل ایسا آپ نے صحیح کہا جیسے آپ نے بھی بات بولی کہ تاجیر جو ہیں وہ ملک کی معیشت کا ایک پہیہ ہے معیشت کا معیہ یعنی کی پہیہ ہے نا تاجیر اگر پہیہ ہی صحیح نہیں ہوگا تو گاڑی چلے گی کیسے ہم نے آپ نے یہ بات بولی کہ ہم سے انہوں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے دہت میں بات درست ہے یا نہیں ہاں بلکل ہم سے بار 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 بات کہی گئی ہے بہت سارے جگہ پیسے بات کہی گئی ہے لیکن ہم اس پر بھی تیار ہیں اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے دہتے ہیں بروڈ بنانا چاہیں پیسہ ہم لگا دیتے ہیں لیکن اس کی لیبر اس کی پرمیشن کہاں سے ملے گی وہ تو وہی لوگ دیں گے نا لیکن وہ پھر بھی نہیں دیتے ہیں ہمارے کو پرمیشن یہ اب معاملہ کب سے ہے لیکن یہ ٹرافک کا یہ گندگی کا یہ سیوریج کا یہ لائٹ کا معاملہ کتنے عرصے سے دیکھیں جامعہ الائنس مارکیٹس اسوشیشن کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً سات سال ہو چکے ہیں ہم نے سات سال سے ہی ان معاملات کو دیکھا ہے اور ہم اس کو بغتتے با رہا ہیں میں ابھی آگے آگے چل گئے آپ کو اور برا حال دکھاؤں گا کہ کچھڑے کا جو نظام وہاں اللہ میرا معاف کر رہے ہیں تافون اٹھ رہا ہے آپ کا پتہ ہے بھی گزشتہ چار دیس پانس پر بکرہید گزری ہے اور اس میں سے بدبو اتنی اٹھ رہی ہے دکاندار پریشان ہے کسٹمر کو وہ اپنی سیلمن ہوتا ہے وہ سیلمن ہی نہیں کر پا رہا ہے بدبو کی وجہ سے اس کی علاوہ جو ہے یہاں پر اسٹریٹ لائٹس گٹر کے مسئلے روڈ کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں روڈ کا کیا حال ہے یہاں پر آچھا لاسٹ یہ ابھی جو ماشاءاللہ سے نیا پاکستان جہاں ہم گھڑے میں ابھی یہ نیا پاکستان میں بھی گھڑے میں ہم تو نیا پاکستان کے جو سابقہ ایم پی اے خورم شہر زمان صاحب موجود تھے ہمارے یہاں پر ہم نے ان سے لیٹر لکھے کہ آپ کی مہربانی ہمیں روڈ بنا دیں ہمیں سیبلی سے کچھ کام کر دیں اگر اتنا نہیں کر سکتے تو ہمیں کچھ سٹریٹ لائٹ فراہم کر دیں ہمارے ساتھ سیکیورٹی کا کچھ معاملہ دل کر دیں سیکیورٹی کا معاملہ بھی تھے خراب ہیں بہت بہت خراب ہیں یہاں سے سٹریٹ لائٹ فراہم نہیں ہے رات کو آپ آجائے تو آپ کو اتنا اندھیرہ ملے گا یہ جتنی لائٹیں ہم نے اپنی مدد آپ کے تیت میں بھی بات یہ بہت پرانے گھر ہیں ہندووں کے گھر ہیں بلاس یہ دکھانا یہ بلکل پاکستان بننے سے پہلے ہندو کے گھر ہیں یہ اسے کہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہو تو شاید اس چھول کا جاتا تھا اب یہ بتائیے کہ ان کی مینٹینس کون کرے گا کیونکہ یہ مختوش ہو چکے آپ دکھائیں گے کیمرہ میں آپ کا دکھائیں گے سریعہ نکلے ہوئی ہیں وہ جگہ ٹوٹی پڑھی گئی ہے اور یہ گریہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ چلتی بھی مارکٹ میں گر ہیں یہ دیکھیں یہ یونائٹیڈ بینک جہاں لکھا ہے بورٹ جو لگا ہے یونائٹیڈ بینک اس کی دیوار گر رہی ہے اب اگر یہ گر گئی تو اس کو کون سمالے گا کون اس کا آنے کے پرسانے حالے یقین کریں یہ اتنا خطر یہ ذرا دکھاؤ بلال 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 ذرا یہ سب سے پہلے دکھاؤ یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ نیچے والی کی صرف آپ یہ دو دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ لیں نیچے کھمبا بجلے کی تاریں اور وہ وہاں پر سریعے تک نکلے ہوئی ہیں سریعے بھی نکل آئے ہیں اور کیوں نہ نکلے اتنی پرانی مارت ہے ظاہری ہے اس کو جب تک کہ آپ اس کے لئے دیکھ بھال نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اسی طرح سر پر تلوار بن کے لٹک رہی ہے یہ نیچے دکانے ہیں موٹر سائیکلیں ان کی خیر ہیں لیکن نیچے دیکھیں یہ خلقت بھی آپ کو نظر آئے گی مخلوق بھی آپ کو نظر آئے گی جو کچھ لوگ جو ہیں وہ بچارے اپنے وہ چھوٹے چھوٹے سے وہ جو یہ فوڈ پوائنٹ ہے جیسے کے چپس وغیرہ اور برگر پوائنٹ وغیرہ جو ہے ان کے مہاں پر ایک دکان مجھے نظر آ رہی ہے وہاں پہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں لوگ بیٹھے ہوئی ہیں اور اوپر سے خدا نخصتہ اگر یہ نہ میرے مو میں خاک کوئی خدا نخصتہ ایک جھٹکہ بھی آتا ہے اور یہ نیچے کلائپس کرتی ہے تو نقصان صرف اور صرف کسی بورٹ کا کسی دکان کا بے جان چیزوں کا نہیں ہوگا خدا نخصتہ یہ کسی انسانی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے ان کو کوئی دیکھ بال کرنے کے لیے کوئی خبر گیری کرنے کے لیے کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے کوئی اس کے کوئی جو ہے ذمہ دار تو کوئی ہے کوئی ایسا ہے جو میرے کلائبہ میری آتے کے ساتھ ہی نظر پڑی ہے کسی اور کی نظر نہیں پڑتی کیا ہمارے کو پتہ نہیں ہم تو یہاں پہ کام کرنے والے مزدور آدھی میں ہم لوگ ہم تو یہ بھائی ہیں میرے بنی ان کے ان کا کرم ہے یہ لوگ سپورٹ بھوٹ جاتے ہم تو مزدور آدھی میں تنکہ والے ہیں کام کر کے چاہے آتے ہیں آیا صبح آتے ہیں کام پہ چاہے آتے ہیں شاہ صاحب کبھی ایسا ہوئے کہ یہ کبھی گری ہو یا کبھی ایسا کوئی بلکل ایسا ہو چکا ہے کہ یہ پتھر ٹوٹ کے سمجھ سے گرتے ہیں اور یہ جو گرا ہے آدمی سے بات ہے نیچے ہی گریں گے پتھر ٹوٹیں گے تو اور آپ کو ایک بات یہ بتاتا چلوں اور یہ جس کا جس 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 کا یہ آفیس دکھ رہا ہے آپ کو یہ آفیس ہے یہ حال ہے یہ آفیس ہے یہ کامرشل ہے اور یہ کراچی کی بہت مشہور اور معروف شخصیت تاجیر برادری کے جو اپنے آپ کو رانوما کہتے ہیں جن کو پر گورنمنٹ سندھ نے بین لگا دیا اور کراسی تاجیر اتیات کے چیرمنٹ اتیق میر صاحب کا دفتر ہے یہ اتیق میر صاحب کا دفتر ہے اور اس کا یہ حال ہے آپ اندازہ لگا لیجی تو عام آدمی کہا جائے گا تو یہ بڑا برا حال ہے یہ آپ کے کوئی سٹریٹ لائٹ ویسی اس کے جو ہے وہ خانچے تو نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سے لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے صرف لائٹ میری نظروں کا دھوکہ یہ نظر نہیں آ رہی ہے واقعی نہیں ہے اس کے اندر نہیں یہ واقعی اس میں لائک نہیں اور اس کے حوالے سے کئی دفعہ میں چیرمنٹ میں بھی یہاں کا ایک دکندار ہوں اور ارشاد صاحب سے کئی دفعہ میں کھے چکا ہوں کہ یہ بھی اور آگے بھی سی لیند میں یہ کیوں جل رہا ہے یہ یہ کس خوشی میں جل رہا ہے ہمارے اپنی لائک ہیں اگر سے اس کو آپ دیکھیں گے یا کروائیں گے یہ چیرمنٹ ہے چیرمنٹ کی طرف سے یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے یہ آن واحد مجھے صرف یہ دو نظر آ رہے ہیں یا پھر وہ نظر آ رہے ہیں جو آگے کے ہیں وہ سارے اندھیرے میں ہیں یہ جلتے ہی نہیں ہے جی اب یہ ابھی اس کی مینٹرنس ہم نے کرائی ہے یہ جو ابھی آپ کو لائٹی جلتی بھی دیکھ رہی ہیں اس کی مینٹرنس ہم نے کرائی ہے اس میں باقاعدہ اس کے سٹارٹر اس کے چوک اس کے بلکل خراب ہو چکے تھے جو کہ ہم نے ریکویسٹ کر کے ان سے ہاتھ جوڑ کر گاڑی مانگوا کر چینج ہم نے کرائی ہے اس کا مینٹرنس ہم نے دیا ان کو سارا اور ان کی مہربانی اتنی ہے کہ یہ چیئرمن صاحب کی کہ گاڑی انہوں نے بھیج دی تھی ان کی مہربانی ہے ہمارے کا گاڑی انہوں نے بھیج دی تھی بجلی کی یہ ان کی مہربانی ہے بہت سی یہاں پہ سٹریٹ لائٹ نظر نہیں آ رہی ہی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاجر دکاندار اور روزانہ رات کے وقت جو پیسے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو جو کوئی چھیننے والا تو ہے اسے معلوم ہوتا ہے سٹس کی کلیکشن جو ہے اور یہ اس کے پیسے لے کے جانے کا وقت ہے تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کبھی ڈکیتی بغیرہ ہوتی ہے یہاں پہ کوئی سننجا ڈکیتیاں ہوتی تھی لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر جب سے ہماری آلائنس وجود میں آئی ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تیتا کو سکرٹی آٹ میرے دکھ رہے ہوں گے تو ہم نے وہ ڈکیتیاں ختم کر دی ہیں اللہ کا شکر آپ ڈکیتیاں ہیں یہاں نہیں ہے شکر اللہ چھوٹی سے ایک بریک اپ وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید آپ کو دکھانے کے لئے بہت کچھ ہے میرے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد خوش آمدید بریک کے بعد میں آپ کو اسی لگہ پہ خوش آمدید کہہ رہی ہوں یعنی جامعہ گلاود پہ حال اس وقت کیا ہوا بھائے وہ خود آپ درہ دیکھ لیں میں خود ایک بالکل کارنر میں اپنے کیمروین کے ساتھ جو ہے میں بالکل کارنر میں جا کے کھڑی ہوئی ہیں اس کے باوجود ایک دفعہ دکھاؤ ذرا حال یہ ہے آپ کے جامعہ گلاود کا حال یہاں پر آنے والا بندہ جو ہے جو شاپنگ کرنے کے لیے آئے گا یا بیچنے کے لیے آئے گا یعنی کہ جو دکاندار ہوگا جو فروغ کر رہا ہوگا اور جو خریدار آئے گا یعنی کہ کہہ جو آئے گا آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی پھر آپس میں جو بحث و مباعثہ ہوگا وہ اس میں فرسپریشن کتنی ہوگی اس کا اندازہ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا اس کو دیکھ کر اور یہ درہ دیکھ لیجئے کہ بیچ بیچ بازار میں ان تھوکانوں کے آگے ان چراہے پر یہ کچھرا کنیا جو ہے ڈرم جو ہے ان کو ابھی تک کسی نے صاف نہیں کیا ہوگا جب سے میں آئی ہوں اس سے پہلے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی دن سے ہیں اسے کوئی اٹھانے والا بھی آیا لیکن یہ جگہ اس طرح ہونی چاہیے آپ کے خیال میں اور اور یہ کیا ہے یہ ارشاد صاحب کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا چیز ہے جی یہ آپ جیسے کا دیکھ جو آپ نے جس کو نوٹ کیا یہ ایک موبائل کمپنی کا انٹینہ ہے اور اس پہ کیا ہوا ہے یہ اس پہ کیا گزری ہے پہلے یہ بتائیں مجھے جی ہاں کروڑوں روپے لیتے ہیں لیکن مینٹرنس نہیں ہے اللہ ماپ کرے اگر اس میں آنکھ لگ گئی تو یہ پوری بیلنگ خطرے میں ہے اس ایک اس ایک معاملے کی وجہ سے پوری بیلنگ خطرے میں ہے اور یہ کسی پر آئیوٹ کمپنی موبائل کمپنی کا انٹینہ ہے آپ اندازال غالی جیے کتنے پیسے لیتے ہیں اربوں روپے پاکستان سے کمارا رہے ہیں موبائل والے اور یہ مینٹرنس ان کی ہے یہ سامنے کے جامعہ مسجد باب الاسلام بھی ہے یہاں یہ بہت قدیم اور بہت بہت بڑی مسجد ہیں جامعہ مسجد باب الاسلام جامعہ کلاکتی بہت مشہور ترین مسجدوں مسجد ہیں اور جامعہ کلاکت میں ایٹی پسند لوگ نماز ماشاءاللہ اس میں عطا کرتے ہیں لگ بھی رہے گے کافی قدیم مسجد ہیں اور یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو اگر چلنا ہے تو اپنے اصحاب مضبوط رکھئے گا اور کوشش کی دے گا کہ جتنی دیر تک آپ نے آپ کو لڑائی جھگڑا گالی گلوچ یا پھر کسی سے دست و گریبہ ہونے سے روک سکتے ہیں تو خدا کے لیے روکے رکھئے گا کیونکہ یہاں پر زیادہ دیر تک آپ اپنے اصحاب پر کنٹرول رکھ نہیں سکتے ہیں یہ آپ کو یہ اگر دکھایا کہ یہ انکلوچمنٹ جو ہی بھی ہے اس کے پیچھے جو دکانے وہ کروڑوں روپے کی مالیت کی دکانے ہیں یہ پتھارے والوں نے کچھ پتھارے والوں نے ایسا برا حال کر دیا ہم تھک گئے ان سے ان کو ہٹا ہٹا کے ان سے لڑ لڑ کے ان سے جھگڑا کر کے ہم تھک چکے ہیں اور انہوں نے پتھارا لگا کے پورے کروڑوں روپے کی دکان کی مالیت کا بڑا غرق کر دیا اور دکاندار پریشان ہے وہ اس کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہم نے اس کے اوپر لیٹر لکھیں ایم پی اے کو بھی لکھا ہم نے اس پر ڈی سی کو بھی لکھا ہم نے اس پر ڈی آئی جی ساؤت کو بھی لکھا اور ٹریفک کو بھی لکھا لیکن کسی نے بھی آج تک اس کو پر عمل کرتے ہیں وہ آتے ہیں دو دن 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 کے لیے ایکشن لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ یہ کیونکہ اس سے ان کو بتا جا رہا ہے یہ اگر میں غلطی میں نہیں ہوں تو یہ جامع گلوت میں تو ہر قسم کا جہیز کا سامان بچیوں کے اور بری کا سامان اور شادی بیعہ سب کے منطب یہ اور ویسی بھی وہ بہت تمام چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں جن کو خریداری کے لیے ان کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں یہاں پر آنا ہوتا ہوگا اب مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ یہاں پر میری جو گاڑی ہے چلیں وہ بڑی گاڑی ہے وہ شاید یہاں پر نہ آسکے چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر مجھے ایک موٹر سائیکل بھی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نکلتی ہوئی نظر نہیں آرہی رکشہ اندر آرہا ہے کوئی اسے روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور رکشہ جو ہے وہ نکل پا نہیں رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر ایک اور رش لگیا ہے ہمارے لوگوں کے جو ہمارے تاجیر رینوما بنے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہم تاجیر رینوما ہیں اس میں ان کی بھی غلطیاں ہیں مثال کے طور پر کمیشنر آفیس میں کچھ رسے پہلے ایک میٹنگ ہوئی اس میں کمیشنر آفیس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کمیشنر صاحب نے جب سوالت کیے کہ بتائیے آپ کے علاقے کا کیا حال ہے تو اللہ معاف کرے وہ جو تاجیر رینوما جو اپنے آپ کو بولتے ہیں حتیق میر صاحب اور ان کے ساتھ دو چار لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی بہت اچھا ہو گیا ہے ساؤت بلکل کلین ہو گیا ہے بلکل صاف ہو گیا ہے یہ صاف ہوئے ساؤت مقصد ان جیسے لوگ جو صرف افسروں کو یعنی کہ ان کے چمچہ گری میں کہوں گا اس کو چمچہ گری کرنے کے چکر میں اپنی واوا ان کی واوا کرتے ہیں اپنے آپ کو ان کی نظر میں اچھا بنانے کے لئے اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا ذرا تھوڑ سے دوسرے لیول پہ جا کے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کچھ مزید لوگوں کا وہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے تو آپس میں جو اندر اتحاد نہیں ہے جب اتحاد نہیں ہوتا نا کسی تنظیم کے اندر جیسے تاجر ایک تنظیم ہے اب تاجر جب تک کہ ان میں ایکہ نہیں ہوگا تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکہ ہو نہیں رہا ہے ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے ہیں تو بھائی ہم لوگ کہاں سے جو ہے وہ مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں جی جی ملکل سائمہ آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں میں باپ کو بتاؤں گا اتحاد کی جو بات آپ نے بھی کہی میرے کو اتحاد میں کیسے کروں میں خود وہاں موجود ہوں میں ریپیزنٹ کرتا ہوں جامع کلات مارکٹ کو ٹھیک ہے یہاں چار ہزار شوپ سے ہیں یعنی کہ چار ہزار شوپ کے پر موجود ہیں میرے ساتھ جب میں ان کے مسائل کو حل نہیں کروں گا جب میں ان کی پرابلم کو آگے نہیں بڑھاؤں گا تو یہ لوگ مجھے تو نہیں سمجھیں گے نا پھر کچھ بھی مجھے تو نہیں مانیں گے جب میں ان سب کی ایک شکایت کو لے کے کمیشنر آفیس میں جا کے بیٹھا اور عطیق میر صاحب آپ بیٹھ کے کمیشنر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب اچھا ہے سب کلیر ہے سب صاف ہو گیا تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب وہ سب کلیر ہو گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں اختلاف نہیں کروں گا نہ مسجد تک جانے کے لیے راستہ بڑی مشکل سے نکل رہا ہے کم سے کم یہاں سے مجھے بہت مشکل سے نظر آ رہا ہے کیونکہ بیج میں ٹریفک اتنی ہے پتھارے اتنے ہیں یہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کروا سکتے ہیں ورنہ نہیں کرا سکتے بکول ان لوگوں کے اور بہت سے لوگوں نے یہی بتایا ہمارا بہت اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ باغ اڑکہ ڈالتے ہیں اور سب سے زیادہ پتھارے والے اور یہ بھائیت والے کم از کم پتھارے ہٹ جائیں تو بھائیت کے کھڑی ہو جائیں کیونکہ یہاں پہ کچھ کرخندار بہت ہے کسٹومر بہت ہے یہاں پہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ جامک کلات سب سے بڑی بارکٹ ہے یہاں پہ ہر قسم کا کسٹومر آتا ہے غریب بھی آتا ہے اور امیر بھی آتا ہے لہذا اس علاقے کو اچھا کیا جائیں اور ہمارا چیرمن بہت کوشش پر لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہو کے رہ گا یہ اچھا آپ کو لگتا نہیں ہے میں اوپر ہی دیکھ رہی ہوں یہ مومائل کا ٹاور ہے یہاں پہ بھی ہے لیکن اپنی بیلڈنگ کا کوئی مینٹرنس کرانے کی یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ دراصل مارکیٹ پہ نہیں آ رہے بلکہ آپ ایک ایسے ایک آماج گاہ میں آ رہے ہیں جہاں پہ صرف مسائلی مسائلی آپ کا استقبال جیسے ہمارے چیرمن صاحب نے آپ کو بتایا پیچھلے پانچ سال جو ہے MPA صاحب تھے یہاں پہ MNAB, PTIK تھے یہاں پہ آلی بھلوی صاحب تو میں تو دعا یہ کروں گا آپ کے تواسط سے میں کوشش کروں گا کہ ان کو میسیج دوں کہ اللہ کرے وہ صدر پاکستان بن جائے تاکہ ان کی جا کوئی دوسرا بن گئے تقریباً بن گئے اب مجھے یہ بتائی کیا کہنا چاہیں گے ان کا علاقہ ہے میں کہوں گا تاکہ وہ چلے جائیں صدر مملکت وہ بن جائیں ان کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آج ہے جو کام کر لے پیچھے پانچ سال میں کام نہیں کہ یہاں پہ تو اب یہ کہ دوسرا کوئی MNA یہاں پہ آجائے تو حسن تک ممکن ہے کوئی کام ہو جائیں یہاں پہ کبھی ڈر نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ امارتے بھی بہت سی مختونش ہوئی ہوئی ہے خدانہ خاصتہ کئی بیلڈنگ گرتی ہے تو دھپانے نیچے ہیں تمام چیزیں اپنی مرض آپ کے تحتم کر رہے ہوتے ہیں فائر فائٹنگ کا سسٹم میں وہ بھی اللہ کا شکر ہم اپنے آپ کر رہے ہوتے ہیں یہاں لائٹنگ کا ہے سویٹ لائٹ کا ہے سکی روڈی کا ہے یہ تمام نظام تقریباً میکسیم ہم اپنی مرض آپ کے تحت کر رہے ہوتے ہیں کوئی پرسانہ حال نہیں ہے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو آپ سے ابھی ذکر کیا کمیشنہ کراچی صاحب کا وہ ایجاز خان صاحب تھے جن کے ساتھ یہ سٹنگ ہوئی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا تو بس آپ کے سامنے سب چیز کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر نکلنے کے لیے پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور یہاں پر رکشے آ رہے ہیں کوئی پتھارے کھڑے ہمیں انتظامیہ چاہیے یہاں آپ پولیس والے کھڑے کریں نمازیوں کو بھی جگہ نہیں ملتی جانے آنے بہت پریشانی ہوتی ہے ہر طرح کی پریشانی ہے یہ بہت قدیم مسجد ہے بابل اسلام مسجد ہے یہ اپنی ہے ہمارے بشپنی کی مسجد ہے اور یہاں ما شاء اللہ کم سے کم کافی معقول آدمی نماز پڑھتے ہیں پورے علاقے کی نمازی تو جو بھی ہوگا معقولی ہوگا لیکن یہ کہ جگہ یہاں پر نہیں نکل رہی نہیں ہے اس کا بندوبست کریں اس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہے سب دکنداروں کو لیڈیز کو کسٹمر کو پریشانی کا سامنا ہے بہت زبردست خواتین میں آپ کو دکھا دوں خواتین کے لیے بھی آنے کے لیے بلال پیچھے دکھو بڑی مشکل سے بچاری خواتین کبھی ان کے بائے اٹک رہے ہیں اس کے اندر کبھی سکاف اٹک رہے ہیں کبھی ڈوبٹا اٹک رہے ہیں موڈر سائیکنوں پر یہ اور مشکل سے وہ آ رہی ہیں بہت مشکل سے آجائے سب سے بڑی چیز تھی ہے ایک اور چھوٹی سی بریکہ بکت ہوئے بریک کے بعد پرگرام کے آخری حصے میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر کسی کے پاس کوئی حل ہے اس کا تو وہ آجائے ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہوئے مسئلہ حل ہونا چاہیے بس یہ ہم رہ ریٹنگ کے چکر میں پڑتے ہیں اور نہ ہم جو ہے وہ اپنے نمبر بٹھانے کے چکر میں پڑتے ہیں ہمیں صرف مسئلہ اگر کوئی حل ہوتا نظر آتا ہے تو بعض دفعہ ہم پرگرام میں مرتب نہیں کرتے اور اس سے ہٹ گئی کیامرہ اپنا بند کر کے ہم معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی ایسی راہ نکلتی ہے تو اگر کسی کے پاس اس کا حل ہے کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ کراچی کی تجارت پہ پڑے گا کراچی کی تجارت پہ پڑے گا تو یعنی پاکستان کی معیشت پہ اس کا انڈریکٹی اثر پڑے گا چھوٹا معاملہ نہیں ہے اس کو ہلکا معاملہ لیں بھی نہ آپ مرحل ایک چھوٹ اسی بریک کے بعد آپ سے مراکات ہو موسیقی موسیقی پرگرام کے آخری حصہ میں خوش آمدید اور ایک اور کچھرے کنٹی دیکھ لیں یہ بھی بیچو بیچ میں موجود ہے یہی پہ کچھرے جلتا ہے دیوار کالی سیاہ دیوار جو ہے وہ آپ کو میں مو سے بتا رہی ہوگی کہ مجھے دن میں کتنی مرتبہ جلائے جاتا ہے اور یہ دیوار دیوار جو سیاہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دراصل آگ لگنے کی وجہ سے جو دھموہ اٹھتا ہے یہاں پہ یہ اس کی ادھر سے جلی ہوئی دیوار ہے یہ بیچو بیچ ہی پہ کھوڑا جلائے جاتا ہے کچھرے جلائے جاتا ہے بلکل ایسا یہ آپ نے بہت اچھی جگہ یہ میں نے اپنے ہاں دکھائی جو آپ کو آپ نے یہ یہاں پر ہر روز آگ لگا دی آتی تھی اور اس کے بلکل برابر آپ نے دیکھا کہ شوز کی شوپ ہے اور شوز لیدر لیدر یہ شوز کے شوپ آپ سمجھتے اس میں سلوشن استعمال ہوتا ہے اور سلوشن اگر یہ چنگاری اڑکے اس دکان کے اندر آ جائے تو آپ مجھے بتائیے اس کے اندر آگ لگ جائے اللہ نہ کریں لیدر خود ایساک جو ہے وہ آگ کو بڑی زلدی پکڑتا ہے جی بلکل لیدر آگ پکڑتا ہے اور اس میں سلوشن استعمال ہوتا ہے وہ تو ہی پیٹرول سلوشن جو ہے وہ تو ہی پیٹرول تو وہ دونوں چیزیں مل کے جو حال ہو اللہ نہ کریں تو ہم نے ریکویسٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے کے بعد ایک ڈس بین لائکہ رکھا گیا اور اس ڈس بین کا حال آپ دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہوا ہوا ہے یعنی کہ اگر کوئی کام کر بھی دیتا ہے تو اس کو مینٹین کرنے کا اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا بلکل یہی بات ہے اور یہ ہمارا حال ہے اب یہاں میں آپ کو پیچھے دکھاؤں یہ دیکھیں کیا حال ہے یہ ہمارے دکانے ہیں دکانوں کے بعد دس فٹ کی جگہ چھوڑی گئی ہے دس فٹ کی جگہ کے بعد پتھارہ پتھارے کے بعد پھر بائیکیں بائیکوں کے بعد پھر ڈبل پرکنگ اب مجھے بتائیے چلنے پھرنے کی اور روڈ پر چلنے کی گنجائش کہاں بچی گنجائش ہی نہیں ہے تو ہم نے تو ہمیشہ دیکھیں میں آپ کا اقسام ایک بات بتا ہوں ایک لوجیکلی ایک بات ہے ہماری آواز اگر کوئی کمیشنر نہیں سن رہا کوئی ایسیسن کمیشنر نہیں سن رہا تو ہمارے لیے ایک ادارہ بناوا ہے چیمبر آف کومرس جو بزنس کی تاجروں کی آواز کو آگے تک لے کے جائے لیکن محضرت کے ساتھ اللہ ماف کرے چیمبر آف کومرس میں سراج قسم تیلی صاحب جو بیٹھے ہوئے ایک زمانے سے انہوں نے آج تک کبھی بھی ہم تاجروں کے اوپر شیڈر پاور کہ کوئی طرف دھیان نہیں دیا اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہماری باتوں کا ہمارے مفادنوں نے آج تک کوئی بات نہیں کی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی چیمبر آف کومرس کی بات کی جاتی ہے چیمبر آف کومرس کی بات کرتا ہے تو جو اصل پاور رکھتا ہے شیڈر اس کو وہ کہتے ہیں چھوٹا تاجر جس سے ان کی اپنی پیچان نہیں ہوتی ہے اگر ان کو کوئی اپنی بات منوانی ہوتی ہے اسٹرائک کرانی ہوتی ہے تو وہ شیڈر کو بند کراتے ہیں شیڈر بند نہیں ہو دنیا کے سٹرائک ہوئی ہے اور اس کو وہ معذر تحت کہتے ہیں کہ چھوٹا تاجر یہ چھوٹا تاجر کیا چیز ہے اصل پاور رکھتا ہے شیڈر بند نہیں ہو آپ بھٹا کر کے دیانے میرے کو درہا آپ بتاتے ہیں کسی کو اپنا اپنا جو معاملات ہوتے ہیں آپ اس کو منوا کے دیانے گورنمنٹ سے صحیح کہہ رہے ہیں اتفاق کریں شاید صاحب کی بات سے بلکل لازمی سی بات ہے اگر آپ فیکٹری بند کر دیں وہ نظر میں آئے گی نہیں آئے گی نا اگر شٹر بند ہوں گے دکانے بند ہوگی تو نظر میں آئیں گی تو شٹر مین شٹر پاور تو چھوٹے تاجر کے پاس جن کو چھوٹا تاجر کیاتے ہیں اگر یہ ساتھ نہیں ہوگے تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جو جس کو بار پر چھوٹا تاجر چھوٹا تاجر کہا جا رہا ہے دراصل ریٹ کے ہٹی وہی ہے بلکل ریٹ کے ہٹی وہی ہے اگر چھوٹا تاجر ہی اگر آپ کی شٹر بند نہیں کرے گا تو ارتال کہا ہوں گی بتائیے مجھے فیکٹری بند ہونے سے ارتال نظر آتی ہے یہ جو اتنی تعداد سے میں جیسے جیسے آ رہی ہوتی ہوں کچھرا نظر آ رہے کچھرا خونڈی ڈرم کچھرے کے کوئی ساف صفائی کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نہیں یہاں پہ کوئی بھی نہیں آ رہا ساف صفائی کرنے والا یہاں پہ ایسی کچھرا پڑا رہتا ہے کوئی ساف صفائی کرنے والا آ رہا ہے انگروشمنٹ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ انگروشمنٹ ختم کرنے کے لئے کوئی نہیں کام کر رہا ہے یہ بھائی ارشاد بھائی ہمارے کام کرتے رہے ہیں مگر اس پہ کوئی ڈیزر نہیں نکلے آپ کو کوئی شکوا ہے انتظامیہ سے شکوا یہی ہے کہ یہ کام صفائی ہوتی ہے پھر لگ جاتا ہے ارشاد بھائی کوشیٹ کرسے پھر وہی چیز آ جاتی ہے واپس ہم بچپن سے ہمیں یہ آو گیا ٹیم دیکھتے ہوئے پہلے دو ٹیم صفائی ہوا کرتی تھی یہاں بنگی آیا کرسے تھے اب کوئی پرسانے حال نہیں ہے نہ خانون کی طور پر نئے پاکستان بھی کوئی نہیں آیا صفائی کرنے کے لئے ابھی تک کوئی ہے نئے پاکستان میں بھی صفائی کرنے کے لئے کوئی نہیں آیا پاکستان میں کوئی نہیں آیا ابھی تک کوئی نہیں آیا تبدیلی آئی ہے ضرور لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا پریکٹیکل تبدیلی نہیں آ رہی پریکٹیکل تبدیلی نہیں آئی جو کہ بات ہو رہی ہے پریکٹیکل تبدیلی کب آئے گی جب آپ کا علاقہ صاف ہوگا تب آپ کو نظر آئے گا تب آپ مانیں گے کہ تبدیلی آ گئی دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے تو میک ٹی ون کی ٹیم کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہاں ہماری جو موجود ہے انتظامی اور تاجیر شیخ محمد ارشاد صاحب جو چیئرمن کھڑے ان سے پہلے جتنے تاجیر نام نیہات تھے انہوں نے مفاد اٹھایا کراچی کی نام پہ اور کراچی کی تاجیروں کو استعمال کیا گیا اب ہم ان سب دکاندار ان کے ساتھ متوفق ہو کے کھڑے ہیں اور یہ جب سے آئے پورا کام کر رہے ہیں خاص کر جامہ آلیند چیئرمن کی حیثیہ سے یہ سٹریٹ لائٹ انہوں نے لگوا کے بڑا اچھا کام کیا لیکن بہت سی جگہوں پہ مکمل طور پر روشن نہیں ہے مجھے یہ بتائی کہ آپ لوگ تو ظاہری ہے کہ رات کے بعد جب نکلتے ہیں آپ تو بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ انسکیور فیل کرتے ہوں گے دیکھیں جی آپ نے بلکل اچھا سوال اٹھایا کہ سٹیٹ لائٹ انہوں نے کرا اب ان سے یہ پوچھا جائے یہ فرن آپ کو اپنی جیب سے خرچ کیا ہے یا کسی نے آپ کو دیا ہے تو میرا تو جواب یہ ہوگا یہ جیب سے جارنگے انتظام یا کوئی تابون نہیں کری کیا ان کا کام ہے لائٹ لگانا چوڑی روکنا ان کا کام ہے موائل یہ آگ لگی ہوئے ابھی حالی میں تین مہینے پہلے اس میں گیس لائن دھماگی دے پڑی تھی اہلے آبادی یہاں متاثر ہو گئی تھی گیس بند جامعہ لائنس اس چیز میں حرکت میں آگئی حالکہ اس کا واسطہ نہیں ہے یہاں کے رہن ہے لیکن حرکت میں آئی کہ یہ ہمارے تاجر لوگ کاروبار بھی کر رہا ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں دوسری بات کراچی کا نام تو آگیا تبدیلی آگئی صرف چہرے کی تبدیلی آگئی ہے نام ہے خالی تبدیلی لیکن ہمیں صفائی چاہیے پانی چاہیے بجلی چاہیے ہم جم مانیں گے آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی تبدیلی یہاں پر تو ایک بندہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بجارے جو چھوٹا تاجر چھوٹا تاجر جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہی پسرا ہے وہ ہی اپنی جیب سے لگا رہا ہے وہ ہی اپنے مسئلے خود حل کر رہا ہے صحیح بات ہے یہ بلکل جو ارشاد بھائی نے کہا ہے بلکل اس کے ہم نے تباک کرتے ہیں اصل میں یہاں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی اگر کچھ کام بھی ہمیں کرانا ہوتا ہے اپنی جیب سے کراتے ہیں کوئی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرے سیڈی گورنمنٹ تو ہمیں نے نظر ہی نہیں آتی اس کا کوئی دعوان ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ اب تبدیلی تو خیر ہم لوگ خود ہی لائیں گے کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا ہم کو خود چینج کرنا پڑے گا نظام ہم تبدیلی لائیں گے تو آئے گی کوئی گورنمنٹ نہیں لائے گی آپ کو تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے ہی روح ہے وہ خود کھڑا ہونا پڑے اور کہ اپنی جیب لگانی پڑے گی اپنا جان لگانی پڑے گی آپ کو مبارک ہو اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہو میرے بھائی یہاں پر اگر کسی نے خرچ کرنا ہوتا کسی نے ذمہ داری کا احساس کرنا ہوتا تو جب میرے یہاں پر قدم رکھا تھا مجھے اس کا احساس تب ہی ہو جاتا لیکن مجھے بد انتظامی کا اندازہ قدم رکھتے کے ساتھ ہی ہو گیا اس کی وجہ سے آلائنز بنائی گئی ہے رشاد بھائی آ گیا ہے انہی چیزوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اچھا یہ اتنے پرانے پرانے جو ہیں وہ گھر بنے ہوئی ہیں اتنے پرانے پرانے یہ میندوں کے زمانے یہ بنے ہوئی ہیں مینٹینس جو ہے وہ یہاں پر جو ہے مینٹینس کو اس کا لیکھ دیکھ کرنے والا ہے نہیں اب میں خاتون کچھ بولنا چاہ رہی ہیں اچھا یہ خاتون خاصی جو کے اوپر ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ صرف یہ بتانا جارہی ہیں اپنے اشارے سے کہ یہاں پر کچھرہ جلنے کی وجہ سے ان کو شدید تکلیف ہے اور یہاں پر بدبو اور دھوئے کی وجہ سے ان کو بہت مسئلہ ہے یہ انہوں نے اشارہ تنویلے بتایا ہے بی بی آپ کی بات آپ کی بات آپ کا مسئلہ ایڈرس ہو چکا ہے کنوے کر دیا ہے ہم نے کبھی کبھی ایسی بھی بات کرنی پڑتی ہے اشاروں کی زبان میں بھی بات کرنی پڑتی ہے اور اشاروں کی زبان بہت زیادہ معقول زبان ہوتی ہے اگر صحیح اشارے کیا جائے تو ایک خاتون نے اس وقت اپنا سارا کام چھوڑ کے وہ کھڑکی پہ آئیں اور انہوں نے چونکہ وہ آنی کوئی وجہ ہوگی شاید وہ نیچے آنی نہیں سکتے ہیں کافی اوپر ہے وہ تو انہوں نے بتایا کہ کچھنے کے چلنے کی وجہ سے ان کا صرف ہم دکانداروں کے اگر بات کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھے گا کہ اوپر جو گھر بنے ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سے ان میں جو رہنے والے ان کے جو موکین ہیں ان کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے اگر یہ دھواں آئے گا کوئی ایسا ما کا مریس بھی ہو سکتا ہے بچے بھی ہو سکتے ہیں بزرگ ہو سکتے ہیں کوئی ایسے بھی بزرگ ہو سکتے ہیں کہ جو کہ اتنے بیمار ہو یا پھر ان کی کنڈیشن ایسی ہو کہ مصرف بیٹ میں ہی ہو ان کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ مجھے یہ بتائیے کہ خدا نا خاصتہ کبھی اگر کوئی ایمیجنسی ہوتی ہے تو ایمیلنسز وغیرہ یا پھر اگر خدا نا خاصتہ کسی بھی کسی بھی کسی بھی ایمیجنسی ہوتی ہے تو آپ کے لیے یہاں سے نکلنے کے لیے جھگہ نہیں ہے اور یہی سے آپ کو ہیوی ٹرافک آپ کو میں دکھا دوں گے یہاں پر فور کے کی جو بس سے اس وقت آ رہی ہے یہاں بسوں کا روٹ بھی یہی ہے بسیں بھی یہی سے نکل رہی ہیں انکروچمنٹ بھی ادھر ہے ٹرافک جیم بھی ادھر ہے رکاپٹے بھی ادھر ہیں اور یہ ہے ہمارا جامر کلوت کراچی کا دل جو صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ کا جس طریقے سے لالو کھیت ہے وہاں کے لوگوں کے لیے اس پٹی کے لوگوں کے لیے اسی طریقے سے ساؤتھ کے لیے جامر کلوت ہے اور ساؤتھ ایک بہت بڑا ایڈیا ہے اور یہ ان کا جو ہے وہ ایک پسندیدہ آپ کہہ لیں پسندیدہ تو خیر اب آپ کیا کہیں گے پسندیدگی اگر کہیں گے تو لگے گا کہ زیادہ تھوڑ سے چوائس کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن ضرورتاً بھی یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر سر پیٹتے ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ مشکلات اتنی زیادہ ضرد سر یہاں پر ان مسائل کی وجہ سے ان لوگوں کو جو آ رہے ہوتے ہیں اچھے موڈ میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو یقین کرے کہ موڈ بڑے خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں میں خود بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے خود بھی اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی گاڑی میری جو ہے وہ کم سے کم کتنی دور آپ کو میں اگر میں سی تھوڑا سے بتا دوں تقریباً چھے سو قدم کے فاصلے پر میری گاڑی ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنی گاڑی تر کیسے پہنچوں گی اپنے ٹیم کے ساتھ خیل میں تو کسی طریقے سے پہنچ ہی جاؤں گی لیکن یہاں پر بھی تو کوئی پہنچے ان کے مسائل سننے کے لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بس وہ پہنچے میں جہاں پہنچوں نہ پہنچوں وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے وہ میرا درد سر ہے لیکن ان کا درد سر ختم کرنے کے لیے کوئی پہنچے کوئی آئے کوئی سیریس بیسس کے اوپر ان کے مسائل کو حل کرے ہم نے جہاں تک ہماری بساتھی ہم نے اپنا کام کر دیا اب اس پرگرام کے بعد بھی اگر کسی کے پاس کوئی جواز ہے تو میں اس کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ نیا پاکستان بنایا ہے تو نیا پاکستان بنا کے زیادہ دکھائیں گی اور تبدیلی اس وقت آئے گی جس وقت تبدیلی نظر آئے گی میں ہمیشہ پرگرام میں کہہ رہی ہوں میں ابھی پرگرام میں کہوں گی جب تک کہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی تب تک میں پرگرام میں اپنے یہ آپ کو یاد دلاتی رہوں گی تبدیلی نعرے سے نہیں تبدیلی دکھنے سے آتی اس کا انتظار ہے ہم آج کا پرگرام کراچی کے واس موسیقی